تیس اگست سے شروع ہنے والا ہے ایشیا کپ دو ہزار تیس جس کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کا بڑی بے سبری کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا اور ایشیا کپ کی باقی جو ٹیمیں ہیں ان کا چونکہ سکوارڈ آ چکا تھا تو جو پاکستان اور بھارتی کرکٹ فینس تھے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر جو بی سی سے ایکی سیلیکشن کمیٹی ہے ان کے پنڈورا باکس میں سے کیا نکلے گا اور جناب جو باکس آج کھلا اس کے اندر سے جو نام سامنے آئے تو آن پیپر تو دیکھا جائے تو وہ نام بڑے تگڑے ہیں لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی کو جانچا جائے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے ہاتھ سے جس طرح ریت نکلتی ہے اس طرح سے نکلتے ہوئی دکھائی دیں اور بلاخر جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی جن یہ جو ریلو کٹے آپ نے چوز کی ہے ایک ارب چالیس کروڑ کی عبادی میں سے یہ ہیرے آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں سو جناب وہ بھارتی میڈیا جو ہر وقت پاکستان کو ٹرول کرتا رہتا تھا اور خاص طور پر جناب جو بھارت کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اچھے خاصے فالورز بھی ہیں اور وہ پاکستان سے بھی ایک دو جو منچلے ہیں ان کو لائیو لے کر پاکستان کے جو محمد ریزوان اور بابر اعظم ہیں ان کو ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلاخر جناب آج جب ایشیا کب دوزار تئیس کا سکوٹ سامنے آیا بھارتی ٹیم کا تو وہ بھی اپنی ٹیم پر اور اپنی سیلیکشن کمیٹی پر اور سب سے زیادہ جو اپنے کپتان ہے روحی شرما اس پر برس پڑے سو آل ان آل اس وقت جناب بھارت کے اندر سیچویشن کیا ہے ایشیا کب کے سکوٹ کو لے کر نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں ناموں پر زیادہ میں بات نہیں کروں گا لیکن ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا بھارتی میڈیا جناب کس طرح سے اپنے ہی پلیئرز کے خلاف کیا کیا الفاظ استعمال کر رہا تھا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر بھارت کے دو اینکرز کس طرح سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے اور ان کے درمیان میں کیا ڈسکوٹ ہوئی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے بھارت کی جو پلینگ 11 بنتی ہے ایشیا کب 2023 کا جو سکوٹ سامنے آیا ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اور کیا وہ جو جناب سکوٹ ہے جو 11 بنے گی وہ فائنل میں جو دو سپٹمبر کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہونا ہے تو کیا پاکستان کو ٹکر دے پائے گی اور کیا جناب جو پاکستان ہے وہ بھارت سے جیت پائے گا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ایمپورٹرینڈ ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ جناب جو سکوٹ بھارتی ہے اس میں جو اپنرز ہیں وہ ہیں بھارت کے پاس روحی چرما اور شمن گل اس کے بعد نمبر تھری پر آتے ہیں ویرات کولی اور ویرات کولی شمن گل اور روحی شرما کی جو پوزیشن ہے اس پر تو مطلب ابھی کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ تگڑے پلے رہے ہیں اور نہ گیون ڈیک کسی بھی طرح سے پرفارم جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن نمبر فور پر شیرا سیر شیرا سیر کے سٹیٹس جب دیکھے جائیں تو بھارت کو دوزر انیس کے ورلڈ کپ میں جو پرابلم فیس کرنا پڑی تھی وہ نمبر فور کا بیٹسمن نہ ہونا تھا جو بقاعدہ نمبر فور پر بیٹنگ کرتا ہو لیکن چونکہ شیرا سیر صاحب انجرڈ ہو گئے تھے اور شیرا سیر نے اپنی انجری سے پہلے بھارت کے لیے نمبر فور پر بڑی اچھی بیٹنگ کی ہوئی تھی تو اس لیے جناب شیرا سیر صاحب جو ہیں ان کو اگر آن پیپر جو میں نے بات پہلے کی اس کے لحاظ سے پرکھا جائے تو بھائی جن بہت تگڑے ہیں اور یہ پاکستان کو بڑا ٹاف ٹائم جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن اگین شیرا سیر کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ انجری سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے صرف ایک پریکٹس میچ کھیلا ہے اور بھارت کا جو میڈیا ہے اس کے مطابق جناب اس پریکٹس میچ میں تقریبا انہوں نے اٹھتیس کے قریب جو اور ہیں وہ بیٹنگ کی اور پھر پچاس اور کی جو فیلڈنگ بھی کی ہے تو وہاں پر ان کو کسی قسم کا جو پین ہے وہ محسوس نہیں ہوا سو اس لیے ان کو ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو پلینگ الیون ہوگی جو فائنل ڈے پر چنی جائے گی اس میں یہ کھیلتے ہیں یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر شیرا سیئر نہیں کھیلتے تو پھر شیرا سیئر کی ریپلیسمنٹ جو ہوں گے وہ اگین جناب جو سوریہ کمار یادف ہیں وہ ہوں گے اور سوریہ کمار یادف کے جو سٹیٹس ہیں وہ اس سال جناب چوبیس کے قریب انہوں نے اوڈی اے میچز کھیل رکھے ہیں اس سال نہیں بلکہ ٹوٹل اور اس کے اندر جو ایوریج ہے وہ بیلو ایوریج ہے ٹی ٹونڈی کے بڑے شاندر پلیئر ہیں لیکن اوڈی اے کے اندر مسلسل فلاپ اور جو ان کے نام پر تین انڈے در جانا ہے وہ تو جناب چاہے جتنا مرضی اچھا پرفارم کر لیں وہ ان کے نام سے نہیں ہٹنے والے سو جناب شراہ سیر اگر مکمل فٹ ہوگے تو پھر وہ کھیلیں گے اگر وہ فٹ نہیں ہوتے تو پھر جناب ان کی جگہ پر کھیلیں گے سوریہ کمار یادف اس کے بعد نمبر فائیو جو اگین بھارت کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ آخر وہ کس کو کھیلائیں اشان کشن اوپنر ہے وکٹ کیپر ضرور ہے لیکن جناب وہ اوپنر بلے باز ہیں نیچے وہ بیٹنگ کرتے نہیں ہیں تو پھر کس کو جناب ان کا ریپلیسمنٹ کے طور پر لائے جائے لیکن چونکہ اب اطلاع یہ ہیں کہ جو جناب کیل راہو لائے ان میں صرف نگل پرابلم لائے گئی ہے اس سے زیادہ ان کو کوئی جو انجری تھی وہ ریکاور ہو چکی ہے ریہاب ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو وہ بھی فولی فٹ ہوں گے اگر وہ فولی فٹ نہیں ہوتے تو پھر کھیلیں گے اشان کشن اور اشان کشن کھیلیں گے تو پھر جناب بھارت کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ چینج ہوگا اشان کشن کو اوپر لے کر جائے جائے گا شومن گل جو ہیں وہ نمبر تھری پر بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ویراد کولی کو نمبر فور پر بھیجا جائے گا سو بھارتی میڈیا اس وقت اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ بھائی جن آخر یہ دو پلیئرز کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ تو یہ بتائی جاری ہے کہ جناب یہ ریکاور کر چکے ہیں لیکن جو اندرونی ذرائع بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تک فولی فٹ نہیں ہے سو یہاں پر اگین پرابلم ہے اس کے بعد نمبر چھے پر انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ہاردک پانڈیا ان کے جناب وائس کیپٹن ہے وہ کھیلیں گے نمبر سیون پر رویندرا جڈے جا جو ہیں وہ کھیلیں گے رویندرا جڈے جا آل راؤنڈ رہے ہیں اور تینوں شعبے جو ہیں یعنی کہ بیٹنگ والنگ اور فیلڈنگ جناب جس بھی شعبے میں یہ ایک دن فلاپ ہو جائیں تو یہ اپنی فیلڈنگ کی بدولہ جناب جو مارجن ہوتا ہے نا وہ نکال لیتے ہیں اور دس سے بارہ پندرہ رنز جو ہیں یہ فیلڈنگ کے اندر سیو کر جاتے ہیں سو جناب ہاردک جو رویندرا جڈے جا ہے یہ نمبر سیون پر کھیلیں گے نمبر ایڈ پر بھارت کے پاس آ جائیں گے شردول تھاکور یا اگر جو کنڈیشنز ہیں وہ سپینرز کے لیے فیوریبل ہوئیں تو پھر بھارت کے پاس آئیں گے جناب جو ان کے اکشر پٹیل ہیں وہ کھیلیں گے اور نمبر نائن پر ان کے پاس آ جائے گے بھومرہ جن کے ابھی ایرلینڈ کے کلاف سیریز میں واپس ہوئی ہے چار اوورز انہوں نے جناب جو کرکٹ کھیلیا وہ اچھے کی ہیں لیکن دس اوورز کریں گے ان کے اندر ان کا ریدم کیا ہوگا یہ جانچنل آئک ہے اس کے بعد کلدیب یادب جو ہیں وہ کھیلیں گے اور پھر نمبر الیون پر بھارت کے پاس ہوں گے محمد سیراج کیونکہ بھارت جو ہے وہ تین پریمیم فاسٹ بولر کے ساتھ جانا افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہاردک پانڈیا جو ہیں وہ پورے جو اوورز ہیں ان کا کوٹا نہیں کریں گے سو ہاردک پانڈیا اور شردل تھاکور یہاں جو اکشر پٹیلہ ان کے درمیان جو اوورز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گے سو اس طرح سے جو ففٹی اوورز ہیں وہ بھارت کے پاس پورے ہوں گے اور اگر جناب شردل تھاکور کو کھلایا جائے اور تیسرا پریمیم فاسٹ بولر جو ہے وہ نہ کھلایا جائے تو پھر بھارت کے پاس صرف چھے آپشنز اویلیبل ہوں گے جن میں سے دو یا تین کہہ لیں کہ تین آل راومڈرز ہوں گے اور آل راومڈرز کو کسی نہ کسی دن مار پڑ جاتی ہے ان کے آف ڈیز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں سو بھارت کے لیے ایک یہاں پر پرابلم ہے لیکن جناب جو آن پیپر چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق بھارت کی یہ پلینگ 11 ہوگی اور یہ پلینگ 11 جو ہے یہ اب بھی جبکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور جناب آج 21 اگستہ 22 اگستہ بس تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والی ہے تو اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ ٹکر نہیں دے پائے گی اور پاکستان بہ آسانی جو ہے وہ جیت جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کپ 2022 کے اندر جب پاکستان جیتا ہوا تھا میچ تو جناب ہاردک پانڈیا اور ویرات کولی جو تھے وہ پاکستان کے جبڑوں سے وہ میچ جو ہے وہ کھینچ کر لے گے تھے سو آنک گیونڈے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت دس دن پہلے یہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میچ جیت جائے گا اب آتے ہیں جناب بھارتی میڈیا کے اندر کیا چال رہا ہے دیکھیں بھارت کا ایک سیکشن آف میڈیا ہمیشہ پاکستان کو ٹرول کرتا ہے میں نام نہیں ان کا لوں گا لیکن آپ کو ہنٹ دیتے تھا ہوں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ جائیں تو وہ اکثر جناب جو شمن گل ہیں ان کو بیٹر دن بابر آزم بتاتے ہیں اور بابر آزم کو زمبابر آزم بھی وہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ آج کل ان کا جو ایک تقیہ کلام ہے وہ ہے جہنم کی لانت تو وہ جہنم کی لانت والے جو اینکر ہیں جب وہ ایشیا کپ کا سکوٹ سامنے ان کے آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جن روحی شرما مومبائ انڈینز بمرا مومبائ انڈینز عشان کشان مومبائ انڈینز سوریا کمار یادب مومبائ انڈینز اور تلک ورما مومبائ انڈینز تو بھائی جن کیا یہ ٹیم انڈیا نہیں ہے یہ مومبائ انڈینز ہے اور اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے کہ اجیت آگر کر جو جناب بھارت کی سیلیکشن کمیٹی کے چیرمن ہے ان کا تعلق مومبائ انڈینز سے ہے اس کے علاوہ روحی شرما مومبائ انڈینز کے کپتان ہے سو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جن آپ نے یہ ریلو کٹے سوریا کمار یادب کی کیا پروفارمنس ہے کہ آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد اشان کشان جو ہیں جب تک وہ ٹی ٹونڈی کے دس میچز میں فلاپ نہیں ہوئے آپ نے ان کو باہر نہیں بٹھایا تو جب تک اشان کشان جو ہیں وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی جن میری جگہ نہیں بنتی میرے نمبر فور نمبر فائی پر میں نہیں کہل پاتا تو آپ جناب کسی اور اچھے وکیٹ گیپر کو لے کر آئے تو آپ جناب ان کو باہر نہیں بٹھائیں گے سو اس وجہ سے وہ جناب جو بھارتی ٹیم کے کپتان ہے ان کو ٹرول کر رہے تھے اور پاکستان کو تو یہ ایکسا ٹرول کرتے رہتے ہیں لیکن آج بھارت کو جس طرح سے یہ ٹرول کر رہے تھے جس طرح سے باتیں کر رہے تھے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا ساتھ والے انکر کو کہیں گے پتر چپ کر جا اور ان کا لہجہ بھی ایسے تھا کہ مطلب اتنے زوردار گرجدار لہجے میں اور اتنے غصے سے وہ چیک رہے تھے بول بھی نہیں رہے تھے کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے یہ جناب آن پیپر تو لگتا ہے کہ سٹائٹس بڑے اچھے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالیٹی پہ سٹائٹس جو ہیں وہ اتنے میٹر نہیں کرتے اور آپ کے پاس اگر انجرٹ پلیئر جو ہیں آپ کی ٹیم میں دو ہوں تو پھر بھائی جن آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو آپ کی بیٹنگ ڈیپ تھا وہ بھی نہیں ہے کیونکہ بھومرا کے بعد تو نمبر ایڈ پر جب آپ آتے ہیں اور نمبر نائن اور نمبر الیون نمبر نائن نمبر ٹین نمبر الیون پر تو آپ کی تینوں بیٹس میں جو ہیں وہ بیٹنگ نہیں کر پاتے ٹیسٹ کے اندر بھومرا نے ایک دو جو اننگز ہیں وہ اچھی کھیلی ہوئے لیکن اوڈی کے اندر ان کے پاس کوئی اچھی اننگ نہیں ہے سو اس وجہ سے بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس وقت جناب ٹرول کر رہا تھا اور ممبئی کے جو دردیوار ہیں انہوں نے ہلا کر رکھ دیا اور کہا دیا کہ بھائی جن تو پی دراما جو ہے وہ بھائی جن